ازان اور ہنومان چالیسہ کے بیچ ویوات کو ختم کرنے کی کوشش مسلم سماج کی طرح سے بھی کی گئی ممبئی کے مرور علاقے کی سلطان ہند مسجد میں آج ازان کے وقت لاؤڈ سپیکر کی ساؤنڈ دھیمی کر دی گئی اس مسجد کی مینجمنٹ کمیٹی نے ازان کی آواز کم کرنے کا فیصلہ کیا مسجد کے اندر ازان کے پہلے مولانا نے باقاعدہ سپیکر کوالیو کم کر کے ازان دی مسجد کمیٹی کے ممبر انتخاب پاروکی نے کہا اگر کسی کو آزان کی آواز سے دکت ہے تو اسے کم کرنے کے لئے تیار ہیں مسجد کمیٹی کا کہنا ہے کہ اگر مہارا سرکار لاؤڈ سپیکر کو لکر کسی بھی طرح کا فیصلہ کرتی ہے تو اسے فالو کیا جائے گا لیکن راش تھاکرے جیسے نیتوں کی دھمکی کی ان کے لئے کوئی اہمیت نہیں ہے ممبئی کے مرول کی سلطانو لہند مسجد میں اجان کے بعد لاؤڈ سپیکر تو ڈاؤن کر دیا گیا لیکن من میں بیٹھا گوز سارڈ ڈاؤن نہیں ہوا مہاراشتر میں لاؤڈ سپیکر کو لے کر راجنیتی لگاتار گرمائی ہے لیکن میرے پیچھے جو آپ مسجد دیکھ پا رہے ہیں ممبئی کی یہ وہ مسجد ہے جس نے اپنی طرف سے شانتی کی پہل کی ہے لوگوں تک امن کا پیغام بھیج رہا ہے جیسے کی کوٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پچاس دیسیبل سے زیادہ اگر ہوتا ہے تو وہ نوائز پولوشن میں آتا ہے لیکن اس مسجد کی طرف سے یہ پہل کی گئی ہے کہ وہ سپریم کوٹ کے جو دیسیبل کے نیم ہے اس کا تو پالن کری رہے ہیں ساتھ میں اپنی طرف سے وولیوم کو اور بھی زیادہ کم کر رہے ہیں تاکہ ایک پہل جو ہے وہ دی جائے یہ جو مسجد ہے وہ ممبئی کے مرول کی جو ہے سلطان الہند مسجد ہے یہاں پر کچھ مسجد کی کمیٹی میمبرز اور لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروقی جی جس طرح ہم نے دیکھا کہ آپ کی مسجد کی طرف سے شانتی کی پہل کی گئی ہے کیا کچھ کہیں گے کیونکہ ابھی فلحال مہاراش سرکار کا نرنے یہ آیا ہے کہ اب لاؤ سپیکر اگر آپ بجاتے ہیں چاہے ہو مندیر ہو مسجد ہو چرچ ہو آپ کو جو پرمیشن ہے وہ ناکپور میں لینی پڑے گی فلحال ناشک میں لینی پڑے گی لیکن مہاراش سرکار کو اس دل میں ڈکی جائے دیکھیں کوٹ کا جو بھی نرنے آئے گا اس کا ہم لوگ سممان کرتے ہیں آدھار کرتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن اگر کوٹ کے سممان کے علاوہ اگر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی انسان جیسے کہ ابھی رات صاحب ٹھاکرے نے اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دیا لاؤ سپیکر کو لے کے تو اگر یہ تو ایک دادگیری والی جیسی بات تھی کہ لاؤ سپیکر نکال دویا ایسا اگر یہ سٹیٹمنٹ مہاراش سرکے مکھیا منتری اگر ہمیں کچھ انٹیمیشن دیتے کہ بھائی اسی اس طریقے سے منترالہ کی طرف سے ہمیں کچھ لیٹرز ملتے تو ہم اس کا سممان کرتے لیکن اگر دادگیری کی بات ہے تو وہ ہم مسلم لوگ تو ہم لوگ اتنا برداشت نہیں کر سکیں اور اگر جو بھی کوٹ کا فیصل آئے گا اس کا ہم بلکل سممان کریں گے دیکھیں ہمیشہ وولیوم جو ہوتی ہے آزان کے وقت میں وہ نورمل ہی ہوتی ہے جو قریب کے لوگوں تک آزان کی آواز جائے اور لوگ مطلب نماز کے لیے آ جائے ایسے نہیں کہ بہت زیادہ وولیوم رہتی ہے کہ لوگوں کو ڈیسٹب ہو خالی فضل کے سامنے میں صبح کے وقت میں تھوڑا سا کیونکہ شانتی رہتی تو ہلکا سا لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا باقی ایسا کبھی بھی وولیوم ہائی نہیں رہتی ہے تو ایسا ہے اور اگر کوئی بھی ابھی ہمیں اگر انٹیومیشن ملتی ہے تو ہم اس کا سممان کریں گے اگر ایسا لگتا ہے کہ ڈیسٹب ہو رہا ہے یا تھوڑا سا ہے تو ہم نے وولیوم کو اور تھوڑا سا کم کیا تاکہ کسی کو ڈیسٹب نہ ہو اور ہمارے طرف سے دیکھیں اسلام ایک چیز سیکھاتا ہے پیار کا پیغام ہے اسلام کسی کو ڈیسٹب نہ ہو اگر آپ کے باجو والا بھوکا ہے اور آپ اگر آرام سے کھاپی کے سو رہے ہو تو اس دن سا آپ مسلمان نہیں ہو تو اسلام میں کافی چیز پیار کا پیغام ہے پیار کا میسیج اسلام ہے کسی کو ڈیسٹب کرنا کسی کو تکلیف دینا یہ ہمارے میں نہیں ہے بہت بڑی بات کہی آپ نے ایسے میں مہاراشر سرکار جو ہے ایک دو دن میں ڈیسیزن لے گی شانتی کا پیغام بھی دیا جائے کیمرا پرسن پرتیق زادہب کے ساتھ میرا مرطا دوبے انڈیا ٹی وی ممبئی